جی اسلام علیکم ویورز میں ہوں جی ڈاکٹر شفیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سیف ہونیوں دوستو آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ہائپرٹنشن ہائی بلڈ پریشر یا ارغن بلند فشار خون اور اس کے جو پاسیبل ہمیوپیتک کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی لیکن اصل ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے ہائپرٹنشن اس کی میں چھوٹی سی ڈیفنیشن یا مطلب یا مفہوم سمجھا دیتا ہوں عام زبان میں کہ خون کا وہ دباؤ جو رگوں پر پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر تو یہ دباؤ اگر زیادہ ہوگا تو اسے ہم ہائی بلڈ پریشر بولیں گے اور اگر یہ دباؤ کم ہوگا تو اسے ہم لو بلڈ پریشر کہیں گے ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کو بلڈ پریشر ہوا ہے اول تو ہمیں چکر آئیں گے سر اور کنپٹی میں درد کا احساس ہوگا کانوں میں شور ہوگا چکر آئیں گے دل کا زور زور سے دھڑکنا اس ٹائپ کی علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ایسے یا وہ اپنے علاج کے بارے میں کچھ غفلت برتیں تو یہ ہائی بلڈ پریشر اس کو کیا کیا نقصانات پہنچا سکتی ہیں ان میں سب سے فرس نمبر پر جو نقصان ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کا دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے پیرالائیسز فالج کا کڈنی فیلیور ہو گیا ہے یعنی آنکوں کا نقصان ہو گیا ہے یہاں تک کہ جو چھوٹے رکھ دماغ میں وجود ہوتے ہیں اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو ڈیمنشیا ایک بیماری ہے بھولنے والی وہ ہو جاتی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ آخر یہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہمارے بیتہاشا مرغن اور بیتہاشا نمک اور ترشی کا استعمال اور آگے سے سہل پسندی یعنی ایکسرسائز نہ کرنا واک نہ کرنا یعنی کھانا ہم بہت ہیوی کھائیں گے لیکن ایکسرسائز نہیں ہوگی تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ اس سے پریشر پر ڈیولپ ہو جاتا ہے دوسرا فیکٹر جو ہے میں ہمارے اور آپ لوگوں کے علاقوں میں وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹینشن پریشانی ورئیز آفیس کی گھر کی کیسل قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بھی کئی ریزنز ہیں لیکن میں نے ایک دو اس لیے کی تاکہ ویڈیو آگے لم بھی نہ ہو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے میں جو اپنے مریضوں کو دیتا ہوں وہ ہیں چار ایمٹی اور یہ بھی میں بات نہیں کروں گا کہ آپ بھی مطلب چار ایمٹی ہیں ہمیوپیتک میں اور علاج نہیں ہے نہیں ہے سیمٹم ٹو سیمٹم بہت سی دوائے ہیں لیکن یہ ایک ایسا کمبینیشن میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے بلڈ پریشر کم ہونے کے چانسز ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے اسی سے کم ہو جاتا ہے اور کلینکلی ہم نے یہ دیکھا بھی ہے اس میں آپ نے چار ایمٹی لینی ہے ایمٹی مطلب مدر ٹینچر مدر ٹینچر مین عام لفظوں میں اگر آپ بوتل مارکٹ میں خریدیں گے تو اس پہ کیوں لکھا ہوگا تو اس میں پہلی دوائی جو ہے وہ روولفیا کیوں ہے دوسری دوائی جو ہے وہ ایلین سیٹائیوہ کیوں ہے تیسری دوائی جو ہے وہ پیسی فلورا کیوں ہے چوتھی دوائی جو ہے وہ کرٹیگس کیوں ہے تو آپ نے یہ تمام بوٹل چار لینی ہے پھر ایک خالی بوٹل لے کر ہر دوائی سے پانچ پانچ ایمل وہ بیس ایمل کی بوٹل میں آپ ڈال دیں جب ڈال دیں تو اس بوٹل کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر اور دس جٹکے اس طرح مارنے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس دوائی کو بارہ کترے صبح بارہ دوپہر بارہ شام کھانے سے پہلے آدھی پیالی نین گرم پانی میں آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ الرحمن چند ہی دنوں میں آپ کو بلڈ پریشر میں واضح فرق محسوس ہوگا بلڈ پریشر اپنے لیول پرانا شروع ہو جائے گا دل مضبوط ہو جائے گا اگر دل کی مطلب دردتن بے ترطیب ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ بھی نارمل ہو جائے گا اگر وینز میں کلیسٹرول کے ڈیپوزٹس ہیں یعنی کلیسٹرول جمع ہوا ہے خون میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر ویسے ہی جو ہمارے رگیں ہیں وینز ہیں اس میں سختی آگئی ہے یا تنگی آگئی ہے تو وہ بھی اسی دوائی سے ٹیک ہوگا نیند کی وجہ سے اگر ہمارے بلڈ پریشر ڈیویلپ ہوا ہے ہماری نیند صحیح نہیں ہے پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس دوائی سے وہ بھی ٹیک ہو جائے گا یعنی ان چار ایمٹی کو اگر آپ الگ الگ دیکھ لیں تو یہ بلڈ پریشر کی بہت سے وجہات کا کلہ کمہ کر کے آپ کو اس سائلنٹ کلر سے بچاتی ہے تو ویور یہ تو تھی علامات اور دوائی کا سیگمنٹ اس کے بعد میرے ہر ویڈیو میں جو سیگمنٹ آتا ہے وہ فوڈ کا آتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی فوڈ بتائیں جو آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو نارملائز کرنے میں آپ کی ہیلپ فول ہو تو چلتے ہیں دوستو چارٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خوراک ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر خوراک کے ذریعے بھی نارمل کی طرف آئے گا تو چلتے ہیں چارٹ کی طرف جی اس میں گارلک ہے لیمو ہے پرسلے ہے گرام سٹکس ہیں آملہ ہے وارٹر میلن ہے بانانا ہے بیٹر گراؤنڈز ہیں ساتھ میں گریپ فوٹ ہے گواوا ہے بلیک بیری ہے کیوی ہے سن فلاور سیڈز ہیں سپائنچ ہیں اور سکیمڈ ملک سکیمڈ ملک اس دودھ کو کہتے ہیں جس سے بلائی ہٹا دی گئی ہو تو دوستو تو دوستو یہ تو ہوا چارٹ اور اس میں ہم نے دیکھے اپنے فوڈ کا سیگمنٹ اب ان پریز ان کو پیپارے بھی دیکھ لیتے ہیں جن سے ہمیں پریز کرنا چاہیے گرین ٹی یا کیوا تو ہمیں پینا نہیں ہے ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ کے ساتھ نمک کا استعمال بے تہاشا کم کر دیں اگر ہو سکے تو روٹی بغیر نمک کے اور سالن میں اگر نمک ہو تو خیر ہے ایسی غزہ نہیں کانے جس میں ہائی فیٹس ہوں ہائی شوگر ہو ہائی سالٹ ہو ان تمام خوراکوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات مل سکیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی کسی مفید ویڈیو میں تو اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ